محمد و نسلی علی رسول کریم و عم آباد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مرز ناظرین و سامین و رسد الانبیاء چینل میں آپ کو خوش آمدید ہم اپنی اگلی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سلسلہ سوالات و جوابات کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں مرانا مفتی مصطفی ادریس صاحب تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف مرز ناظرین السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مرز ناظرین السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ پہلا سوال گاڑی میں چھوٹا قرآن یا قرآنی آیات لٹکانا کیسا ہے جبکہ بعض اوقات ڈرائیونگ کے دوران وہ جھولتا بھی ہے نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد قرآن پاک ایک قابل احترام اور قابل قدر اللہ پاک کا کلام ہے اور اصل تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیے جائے لیکن تبرک کے طور پر اگر اس کو کہیں رکھا جاتا ہے تو اس کی اپنی برکات ہیں جس کا فائدہ یقینا ہوتا ہے لیکن اس کو اس طریقے سے لٹکانا کہ یہ جھولتا رہے تو یہ اس کی توہین کے مشابہ ہے اور بے وقتی کے مشابہ ہے خصوصاً گاڑی میں کہ جب اس میں بریک بھی لگتی ہے جھٹکے بھی آتے ہیں اور قرآن پاک جھولتا رہتا ہے یہ بہرحال مناسب نہیں ہے بہتر یہ کہ اس کو گاڑی میں کسی مناسب طریقے سے احترام کے ساتھ اس کو رکھیں اگر تبرک کے طور پر رکھنا ہے لیکن لٹکانا بہرحال اس طریقے سے کہ وہ جھولتا ہو یہ مناسب نہیں ہے اگلا سوال موبائل کی رینگ ٹون میں قرآنی آیات یا دعائیں لگانا کیسا ہے موسیقی جو ہے وہ تو قطان کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے حرام ہیں اور گناہ کبیرہ میں سے ہے اسی طرح آلات میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ موسیقی سے بچنے کے لئے وہ قرآنی آیات یا دعائیں وغیرہ بطور رینگ ٹون کے موبائل میں لگا لیتے ہیں لیکن یہ بھی لگانا مناسب نہیں ہے بلکہ تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ جائز بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بجتے بجتے جب آپ اپنا فون یا میسیج کو وصول کر لیتے ہیں اس کو ریسیو کر لیتے ہیں تو وہ کلمہ جو ادا کیا جا رہا ہوتا ہے وہ آدھے میں کڑ جاتا ہے اور اپنے مانا پورے نہیں کرتا اس وجہ سے اس میں شائبہ بلکہ یقین ہے کہ مانا جو ہے قرآنی آیات کے یا دعا کے وہ بدل جاتے ہیں یا وہ بے مطلب ادھورے رہ جاتے ہیں لہذا رنگ ٹیون اس طریقے پر لگانا کہ جس میں قرآنی آیات یا دعائیں یا اس قسم کے متبرکات ہوں یہ بھی بہرحال جائز نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ کوئی مناسب سی ایسی گھنٹی لگا لی جائے جو نہ موسیقی کے بہت زیادہ مشابہ ہو اور نہ اس میں کسی قسم کے موسیقی کے کوئی آواز اس طرح کی ہو جو کہ موسیقی کے پر مبنی ہو اس طرح کی کوئی مناسب سی سادہ سے گھنٹی یا کوئی متنبہ کرنے کی چیز لگا لی جائے وہ مناسب ہے مزاک اللہ خیمانہ صاحب مرحب صاحب اگلا سوال کیا موبائل لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ پر اس کی سکرین پر اللہ کے نام کا والپے پر یا کوئی قرآنی آیات کا والپے پر لگا جا سکتا ہے اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل دنیا ایک تو بہت ہی تیز ہو گئی ہے مختصر سی جگہ پر بہت ساری چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں اسی کی ایک مثال جو ہے یہ ہمارے کمپیوٹر کی یا لیپ ٹاپ کی یا موبائل کی سکرین ہوتی ہے جس پر پسے پردہ ایک چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے میموری ہوتی ہے جس میں بہت ساری چیزیں ایک وقت میں محفوظ ہوتی ہیں لیکن جب وہ چیز سکرین پر ظاہر ہوتی ہے تو وہ اپنے وجود کا حکم رکھتی ہے شریعتبار سے اسی لئے اگر کسی نے وال پیپر یا اپنی جو پیچھے سکرین ہے اس پر کوئی متبرک آیات یا اللہ پاک کا نام یا قرآنی آیات وغیرہ لگا رکھی ہیں تو اس میں اس بات کے احتیاط کی ضرورت ہے پھر اس سکرین پر کسی قسم کی فضولیات اور غیر شریع چیزیں نامحرم عورتیں یا موسیقی یا فلمیں وغیرہ نہ چلائی جائیں اگر کسی نے ایسی چیزیں لگائی ہیں تو ان چیزوں کا احتیاط کرے اور اگر اس کا استعمال اس قسم کا ہے یا اس کے غیر اختیاری طور پر ایسی موسیقی یا ایسی غیر شریع چیزیں اس کی سکرین پر آ جاتی ہیں تو کم سے کم اس سکرین کے اوپر اس وقت میں یا ہر وقت میں متبرک آیات یا اللہ پاک کے نام یا اس طرح کی چیزیں لگانا بہرحال جائز نہیں ہوگا اس سے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے رزاک اللہ خیر مرحبہ مرحبہ تلاوت موجود ہو تو اسے لے کر بیت الخلا میں جا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی ایپ یا کوئی قرآن پاک عام طور سے سوفٹ ویر کے اندر مکمل قرآن پاک بھی آتے ہیں یا بجنے والی دعائیں بھی آتی ہیں وہ بہرحال اپنے موبائل میں سیو کرنا اور موقع بموقع اس کو استعمال کرنا یا سننا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو اسکرین پر رکھتے ہوئے اور خصوصاً اسکرین کو کھلا رکھتے ہوئے جس پر وہ قرآن پاک اس وقت نظر آ رہا ہو یا دعائیں وہ نظر آ رہی ہوں یا وہ بج رہی ہیں اس حالت میں بیت الخلا یا کسی ایسی جگہ جانا جو کہ ناپاک جگہ ہو وہ بہرحال مناسب نہیں ہیں اگر موبائل میں وہ چیزیں محفوظ ہیں تو اس ایپ کو بند کر لیں تاکہ وہ اپنے وجود سے ہٹ جائے پھر آپ اس کو اپنے جیب میں رکھے یا کسی بھی طریقے سے آپ لے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جزاک اللہ حرم مناسب مناسب کچھ لوگ رات کو سونے سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں یا آفس میں اپنے موبائل پر قرآن پڑھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا بغیر وضو کے اس سکرین کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا وہ قرآن اس پہ موبائل پر پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی کہ دیجیچل دنیا نے جو ہے ایک نیا رخ پیش کیا ہے جس سے مسائل کے اندر بڑی احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور علماء سے رجوع کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کی حیثیت کو اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اسی کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ کوئی انسان کمپیوٹر کی سکرین پر جو ہے وہ قرآن پاک کی کسی وجہ سے تلاوت کر رہا ہے یا کوئی متبرک آیات ہیں یا کوئی ایسی چیزیں جن کو وضو کے ساتھ چھونا ضروری ہے تو اس صورت کے اندر جب تک وہ اسکرین پر نظر آ رہی ہے وہ اپنے وجود کا حکم رکھتی ہے قرآن پاک کا حکم رکھتی ہے بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا اگر آپ نے اگر اس کو ورق کو پلٹنا ہے قرآن پاک کے یا اس اس کو مزید آپ نے جو ہے پڑھنا ہے تو آپ نے پھر وضو کرنا ہوگا اور پھر اس اسکرین کو ہاتھ لگا کر اس ورق کو پلٹنا ہوگا بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے مشابہ ہوگا جو کہ جائز نہیں ہے رضاک اللہ حرم ورہا سوال قرآن کو چومنا سینے سے لگانا آنکھوں سے لگانا یا سر پہ رکھنا کیسا ہے یہاں بالکل قرآن پاک کلام اللہ اللہ پاک کی محترم اور جلیل القدر کتاب ہے اور اس سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا بھی جو ہے وہ شریعت کے اندر بہت ہی قابل قدر اور مبارک ہے اور احادیث سے اور صحابہ اکرام کے عمل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اسی طرح قرآن پاک کو سینے سے لگاتے تھے سر پہ لگاتے تھے اس کو چومتے تھے لہذا اگر کوئی عقیدت کے ساتھ قرآن پاک کو چومتا ہے آنکھوں سے لگاتا ہے سر پہ لگاتا ہے یا سینے سے لگاتا ہے تو بالکل یہ مستحب ہے اور انشاءاللہ اس پر عجر بھی ملے گا مرزب اگلہ سوال قرآن پاک پر کپڑے کا غلاف جڑھانا کیسا ہے بالکل قرآن پاک پر جو ہے عقیدت یا محبت کے ساتھ غلاف بھی چڑھایا جا سکتا ہے اور اور اگر اس کے لئے کوئی شخص قیمتی قسم کا غلاف بھی استعمال کرتا ہے صرف اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک اور قرآن پاک سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے تو یہ بھی بہرحال جائز ہے لیکن صرف اس کے اوپر غلاف چڑھا دینا اور اس کی تلاوت نہ کرنا یہ بہرحال ایک نامناسب عمل ہے غلاف کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کا احتمام بھی ہونا ضروری ہے جزاکاللہ حرمان صاحب بعض لوگ یوٹیوب پر قرآن سنتے ہیں تلاوت سنتے ہیں اس کی لیکن بعض اوقات دورانے تلاوت یا ویڈیو کے دوران کچھ اشتہارات آتے ہیں یا موسیقی آجا دی ہے ان سے کیسے بچا جائے یہ ایک واقعی ایسا مسئلہ ہے کہ جو لوگ یوٹیوب یا اس قسم کی ایپ استعمال کرتے ہیں ان کے کنٹرول میں یا ان کے اختیار میں نہیں ہیں اصل تو اس کا درجہ یہ ہے کہ یوٹیوب سے رابطہ کر کے انہیں اس بات کا پابند کیے جائے اور اس پر کسی قسم کا احتجاج بھی ان کے ساتھ کیے جائے جو کہ قانون کے دائرے میں ہوں اور جس سے انہیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے اور حساس موضوع ہے جس پر وہ کسی قسم کی ایسی کاروائی کریں اور انہیں احساس اس بات کا دلانے کی ضرورت ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ کلام اللہ جو ہے وہ یا جو وعظ و نصیحت کے بیانات ہیں وہ خالص طور پر دینی اور مذہبی چیزیں ہیں اور اسلام میں موسیقی یا کسی بھی قسم کے گانے باجے یہ جائز نہیں ہیں لہذا اس قسم کی چیزیں دوران تلاوت یا دوران وعظ و نصیحت بجنا یہ بالکل مناسب نہیں ہیں اس کے مطالق ان سے بات کی جائے اور ان سے رابطہ کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ اس بات کے پابند ہو بہرال یہ ان کا ذاتی کاروباری معاملہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ رقم بھی وصول کرتے ہیں اور ان اشتہارات کو چلاتے ہیں تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کے اشتہارات بجتے ہیں تو کم سے کم اس وقت اس کی آواز اس کو بند کر دیا جائے اور اگر کسی قسم کی نامحرم اس پر نظر آ رہے ہیں تو اس وقت اس اسکرین کو نہ دیکھا جائے اور کوشش کریں کہ جب وہ اشتہار اپنی خاص ٹائمنگ کے بعد اس اشتہار کو ختم کرنے کا آپشن دیتا ہے تو فوراں اس اشتہار کو ختم کر کے اپنے مقصد اور موضوع پر اپنی تلاوت یا واز اور نصیحت پر دوبارہ آ جائیں یہ وہ ترقیبی عمل ہیں جس کو ہر استعمال کرنے والا سمجھ بھی سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ بچ بھی سکتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق ایسی ایپ یا ایسی طرف ہم آپ توجہ دلا دیں جس کے ذریعے سے آپ ان اشتہارات کو اپنے ایپ کے اوپر روک سکتے ہیں اس کو بلوک کر سکتے ہیں ناظرین ہماری نشریات یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں مرنان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ خیل بارک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ